بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز امید ہے آج یہ ہمارے پاس آئی فون 5 پیس آیا ہے رپیرنگ کے لئے تو ہم نے سب سے اس کی جو بیٹری ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے بہت ایزی ہے کوئی ایسا مشکلی ہے یہ آئی فون 5 پیس ہے کافی اور فون ہے مگر ہم نے اس کی بیٹری کو چینج کرنا ہے تو کیسے چینج کرتے ہیں یہ سارا ہم آپ کو دکھاتا ہوں اور بہت ایزی ہے چینج کرنا سب سے بہلے آپ نے جو بوٹم کے سکرو ہے اس کو اوپن کر لینا بیٹری ہمارے پر موجود ہے یہ نئی والی اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس کو ہیٹ اپ کرنا ہے اچھے دیکھے سے اس کو ہیٹ اپ کرنے کے بعد آپ نے یہ سکینج جو کپ ہے اس کو اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے سکرین کے ساتھ اور جو اوپننگ ٹول ہے اس کے ساتھ آپ نے نہیں اوپن کرنا اگر آپ اوپننگ ٹول یوز کریں گے تو آپ کی سکرین جو ہے وہ ڈیمج ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے ٹول کو یوز نہیں کرنا آپ نے سکنگ کپ کو یوز کرنا اور اس کو تھوڑا سا آپ نے اس کو لگا کے سٹیک کر کے اپنے اوپر کی طرف پوش کرنا اس سے پہلے اس کو ہیٹ اپ کرنا ہے تاکہ یہ اس کی جو گلو ہے وہ بالکل نرم ہو جائے اس کو جب آپ پوش کریں گے تو سکرین آپ کی باہر آ جائے گی جیسے یہ آگئے اچھا اس کو تھوڑا سا آپ نے نائنٹی اس کو نا آپ نے اس کو اس طرح اپنے وی شیپ پہ تھوڑا سا کھول کے رکھنا اور بالکل اوپر نہیں کرنا کیونکہ اس کا جو تچ آئی ڈی ہے یہ جو تچ آئی ڈی ہے اس کا جو بٹن ہے ہوم تچ آئی ڈی کا بٹن اس کا جو کنیکٹر ہے وہ اس کی یہ سکرپ ہے تو اگر آپ اس کو زور سے کھونیں گے تو یہ ٹوٹنے کا بھی غطر ہوتا ہے آپ نے اس سے اتیاد کرنا ہے تو یہ میں نے پہلے ہی کھول لیا جو اس کی بٹم کی کھول لی ہے ہم اس کی بیٹری کو چینج کریں گے آپ نے بیٹری کو نکالنے کے لئے کیا کرنا ہے بیٹری کو بھی آپ نے نکالنے کے لئے اس کو ہیٹ اپ کرنا ہے ہیٹ پلیٹ پہ یا ہیٹ گن سے اس کی بیک سائٹ کو اچھی طرحые طریقے سے گرم کرنا ہے กرم کرنے کے بعد آپ نے یہ لے لینا ہے جس کو پجر کہتے ہیں اور یہو بہٹری بیٹری کو نکالنے کے لئے یہ کام آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اس میں یاد ڈالنا اور اس سے اپنے بیٹری کو پچھ کرنا پڑا تھا اور یہ بیٹری باہر آگئی ہے ٹھیک ہے یہ بیٹری باہر آگئی اب ہم نے جس نئی بیٹری سارٹیج کر دینا ہی ہے تو یہ نئی بیٹری ہمارے پر پڑی ہے یہ ہمارے پاس نئی بیٹری ہے ٹھیک ہے یہ کمپنی ہے ڈی ای جی آئے ٹھیک ہے اس کمپنی کی بیٹری بہت اچھی ہوتی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے بیٹری کو اس کے ساتھ اٹھاٹ کر دینا ہے اور اس کو نائنٹی ڈگری کو اٹھانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیونکہ اس کے لیچے ڈبل ٹی پہلی لگی ہوئی ہے تو میں نہیں لگا رہا ٹھیک ہے سب سے والے آپ نے کنیکٹر کو کنیکٹ کرنا ہے یہ میں نے کنیکٹر کنیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا پوچھ کرنا ہے اندر کی طرف ٹھیک ہے بیٹری کو اور اس میں بٹھا دینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے بیٹری کو بٹھا دیا ہے یہ بیٹری ڈالیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ٹیچ کیا دیا ہے اچھے جو ٹچ آئی ڈی کا جو کنیکٹر آپ یہ دیکھیں یہ ٹچ آئی ڈی کا کنیکٹر ہے اس کو ہم نے اس بیوڈ کے ساتھ ٹیچ کرنا ٹھیک ہے ٹیچ کرنے کے بعد اس کو ہم نے کلوز کر دینا ہے اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے تو میری پریویس ویڈیو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میں نے کنیکٹ کر دیا ہے اس کو بورٹ کے ساتھ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں کہ بورٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے یہ لگا ہوا کنیکٹر ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ایک شیل ہوتی ہے وہ اس میں پہلے سے موجود نہیں مگر اس کو شیل بھی لگانے میں تو دیتا رہا ہے ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے کنیکٹ کر دیا اب اس کو ہم بند کر دی یہ ہم نے اس کو بلکل بند کر دیا سائڈوں سے اپنے اچھے دیگر سے دیکھ لینا یہ بلکل فریم کے ساتھ بیٹھ جائے اس کے بعد کیا کرنا ہے جی ہم نے اس کے باٹم پر سکرو لگا دینا اس کے بعد ہمارا کام فنش ٹھیک ہے تو سکرو جو ہے یہ ہے پہلا سکرو اچھا لگا رہا ہے یہ ہے دوسرا سکرو ٹھیک ہے دیکھ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید آپ پسانے یوگی میرے چینل نیو ریبر کو سسکرائب کرنا لگ بولیے گا لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو انٹر دیکھئے گا اور یہ بہت ایزی ہے اس کو آپ سیکھیں گے تو آپ جو ہے نا ایزی دکھے سے اپنا جو ہے وہ سیکھنے کے بعد فون کو ریپے کر سکیں گے اور کسٹمر کو سائٹسفائی کریں گے ٹھیک ہے تو مجھے دیں اجازت ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں میں بھی آپ کو اپنی دعا میاں دکھتا ہوں آپ بھی مجھے اپنی دعا میاں دکھے گا اللہ حافظ